اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محسن حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لولی اینڈ بولی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور پسند آنے کی صورت میں لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اسی سے میری حوصلہ افضائی ہوگی دوستو آج ہم جس سخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ انڈیا کے ایک بہت بڑے مشہور اور آئیکونک اداکار تھے انہوں نے ہندی سینما میں بہت مختلف قسم کے رولز کیے ہیں لیکن اگر انہیں ہندی سینما کا سب سے بڑا ویلن کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا جی ان کا نام ہے امریش پوری امریش پوری کا پورا نام امریش لال پوری تھا اور وہ 22 جون 1932 کو پنجاب کے نواند شہر کی ایک پنجابی ہندو فیملی میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام لالہ نحال چند اور والدہ کا نام وید گور تھا ان کے علاوہ ان کے تین بھائی اور ایک بہن اور بھی تھے ان کے دو بڑے بھائی چمن پوری اور مدن پوری دونوں اداکار تھے امریش پوری اداکار اور شنگر کیل سیگل کے پہلے کزن بھی تھے ان کے دونوں بڑے بھائی 1950 کی دہائی میں ممبئی چلے گئے تاکہ فلموں میں اپنا لکھ اجما سکیں اور انہیں مختلف کریکٹرز میں کام کرنے کا موقع بھی ملا 23 سال کی عمر میں پھر ان کے پیچھے پیچھے امریش پوری بھی ممبئی چلے گئے اور انہوں نے بھی اداکاری کے شعبے میں اپنا لکھ اجمایا لیکن وہ اپنے پہلے سکرین ٹیسٹ میں فیل ہو گئے مگر انہیں ایمپلائیز سٹیٹ انشورنس کارپوریشن میں جوب مل گئی جو کہ ایک سرکاری نوکری تھی پھر امریش پوری نے اداکاری کو اپنی ایک ہوبی کے طور پر لے کر چلنے کا فیصلہ کیا اور ایک گروپ جوائن کیا جو کہ پرثوی تھیٹر میں پرفارم کرتا تھا اور اس طرح انہیں فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا پھر 1956 میں امریش پوری کے کیریئر کی شروعات ایک سائیڈ رول سے ہوئی جو کہ فلم بھائی بھائی میں انہیں ملا تھا شروع شروع میں امریش پوری کو سائیڈ رول سپورٹنگ رول اور دوسرے رولز ملا کرتے تھے 1957 میں امریش پوری نے ارمیلا دیوکر سے شادی کر لی اور ان کے دو بچے ہوئے ایک بیٹا جس کا نام راجیف پوری ہے اور دوسری بیٹی جس کا نام نمرتہ پوری ہے ادھاکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی نوکری کو بھی جاری رکھا کیونکہ انہیں اپنے گھر کا خرچہ بھی پورا کرنا تھا پھر 1968 میں انہیں مہاراشترا سٹیج ڈراما ایوارڈ ملا اس کے بعد 1979 میں ایک سٹیج اکٹر کے طور پر امریش پوری نے سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ جیتا مگر پھر 1980 میں ایک فلم ہم پانچ میں امریش پوری نے مین ویلن کا کردار ادا کیا اور اس کے بعد انہیں دور سی فلموں میں مین ویلن کے طور پر ہی کاسٹ کیا جانے لگا امریش پوری نے ہندی، کناڈا، مراتھی، پنجابی، ملیالم، تیلگو اور تامل ہی نہیں بلکہ انگلیش فلموں میں بھی کام کیا ہے امریش پوری نے ساڑھے چار سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے اور اپنے پورے کیریئر میں سب سے کامیاب اور مہنگے ترین ویلن رہے ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی ایک فلم کی سیلری ایک کروڑ ہندوستانی روپے تھی نائنٹین ایٹی ٹو میں امریش پوری نے فلم شکتی میں مین ویلن کا کردار ادا کیا اور دلیب کمار اور امیتہ بچن کے متبادل اپنی اداکاری کے جہور دکھائے اسی سال ریچرڈ ایٹن بروک کی فلم گاندھی میں خان کا کردار ادا کر کے ہالی ووڈ میں اپنا ڈیبیو کیا اور پھر نائنٹین ایٹی فور میں سٹیون سپیل برگ کی فلم انڈیانا جونز اینڈا ٹیمپل آف ڈوم میں مولا رام کا کردار ادا کیا اور سٹیون سپیل برگ کے فیورٹ ویلن بن گئے پھر نائنٹین ایٹی سکس میں فلم میری جنگ میں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر انہیں فلم فیر ایوارڈ سے نوازا گیا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ون میں فلم گھاتک کے لیے انہیں مہاراشترا اسٹریٹ گورپور ایوارڈ ملا اور ایک بار پھر نائنٹین نائنٹی سیون میں اسے فلم گھاتک کے لیے انہیں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر سکرین ایوارڈ فلم فیر ایوارڈ اور سٹار سکرین ایوارڈ بھی ملا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں فلم ویراست میں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر سکرین ایوارڈ اور فلم فیر ایوارڈ سے ایک بار پھر نوازا گیا ہمریش پوری کی بےمثال ادھکاری اتنی جاندار تھی کہ ان کے کیے گئے کئی ویلینیس رول آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی فراموش نہیں کیے جا سکتے جیسے نائنٹین نائنٹی ٹو میں فلم ویداتا میں جگاور چودری نائنٹین نائنٹی فائیو میں فلم میری جنگ میں جیڈی تھکرال نائنٹین نائنٹی سیون میں فلم میسٹر انڈیا میں مگیمبو نائنٹین نائنٹی نائن میں فلم تری دیو میں بھو جنگ نائنٹین نائنٹی میں فلم گھائل میں بلونت رائے نائنٹین نائنٹی تری میں فلم دامنی میں بیریسٹر اندرہ جی چڑھا اور 1995 میں فلم کرنہ جن میں تھاکور درجن سنگھ امرش پوری نے 1992 میں ایک فلم کی سورج کا ساتھوہ گھوڑا جس میں انہوں نے کمال کی اداکاری کی اور انہیں سنگنی فلم فیسٹیول میں اور سنگاپور انٹرنیشن فلم فیسٹیول میں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا تھا امرش پوری نے 1996 میں سری دیوی کے ساتھ بھی کام کیا اور فلم نگینہ میں ویلن کا کردار ادا کیا اور 1997 میں فلم چاچی چار سو بیس میں کمال حسن کے ساتھ ایک کومک رول کیا جو لوگوں نے بہت پسند کیا امرش پوری کے پورتے وردان پوری نے 2019 میں فلم یہ سالی عاشقی سے اپنا ڈیبیو کیا اور اب اسے ایک کیریئر کے طور پر لے کر چل رہے ہیں امرش پوری نے کئی فلموں میں پوزیف رولز بھی کیا ہیں جو لوگوں کو بہت پسند آئے ہیں جیسے دل والے دھولنیاں لے جائیں گے پھول اور کانٹے گردش بادل دل جلے پردیس مجھے کچھ کہنا ہے حل چل اور مجھ سے شادی کروگی بغیرہ امرش پوری جیسا دوسرا اداکار پوری فلم انڈسٹری میں نہیں ہے اور شاید کبھی ہوگا بھی نہیں امرش پوری ایک بیماری ملوڈیس پلاسٹک سنڈروم جو کہ ایک طرح کا بلڈ کینسر ہے اس سے لڑ رہے تھے اور ہندوجہ ہسپٹل میں ان کے دماغ کی سجری بھی ہوئی تھی مگر پھر ٹویلڈ جین ٹو تازن فائیو صبح سارے سات بجے امرش پوری کومہ میں چلے گئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے پھر تھرٹین جینوری ٹو تازن فائیو کو سیواجی پارک سرمیٹوریم میں ان کے آخری رسومات ادا کی گئی 22 جون 2019 کو امرش پوری کی 87 سالگیرہ کے موقع پر گوگل نے ان کا ڈوڈل اپنی ویب سائٹ پر لگا کر انہیں خراج تحسین پیچ کیا تھا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ